خزوہِ طبق سے پیچھے رہ جانے والوں کی تین قسمیں تھیں ایک تو وہ تھے جو منافق تھے ان کے لئے فرما دیا گیا کہ ان کی بخشش نہیں ہوگی دوسرا جو طبقہ تھا وہ مسلمانوں کا تھا لیکن اس طبقے کی بھی دو قسمیں ہیں ایک تو وہ تھا کہ جس نے فوراً خضور کی آمد کی اطلاع سنتے ہی توبہ کر لے اور دوسرا وہ تھا کہ جس نے توبہ میں تاخیر کر دی تو جنہوں نے فوراً توبہ کر دی انہوں نے کیا کیا کہ جب انہیں پتا چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف تشریف لا رہے ہیں تو یہ رسیاں لے کر مدینہ شریف پہنچ گئے اور اپنے رشتہ داروں کو کہا کہ مسجد نبی شریف کے پلر سے ستونوں سے ہمیں باندھو جب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں معاف نہیں کریں گے اور کھولیں گے نہیں ہمیں اسی کنا بنے رہیں گے اب کیا ہوتا جب نماز کا وقت ہوتا یہ طبعی حاجات کا وقت ہوتا تو انہیں ان کے رشتہ دار کھول دیتے اور پھر یہ دوبارہ اپنے آپ کو رسیوں سے باندھے نہ یہ سوتے تھے نہ لیٹتے تھے اسی طرح بندے رہتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لائے تو آپ نے فرمایا جب تک اللہ تعالی حکم نہیں فرمائے گا میں انہیں نہیں کھولوں گا کہ چند دنوں تک یہ بندے رہے اور پھر اس کے بعد یہ آیتِ کریمہ ناظر ہوئی اور ان کی توبہ اللہ تعالی نے قبول فرما لی تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے پیارے ہاتھ مبارک سے انہیں کھولا اور جب حضور نے کھولا تو یہ حضور کی خدمت میں رونے لگے اور عرض گزار ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن مالوں کی وجہ سے ہم اس عظیم جہاد سے پیچھے رہ گئے اور جس مال نے ہمیں نقصان پہنچایا یہ مال ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں آپ قبول کر لیجئے اور ہمیں پاک کر دیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے تمہارا مال قبول کرنے کا حکم نہیں دیا تو وہ رنجیدہ ہو گئے ان کا یہ تھا کہ اگر حضور مال قبول کر لیں گے تو ہمارا دل خوش ہو جائے گا کہ حضور واقعی ہم سے راضی ہو گئے ہیں اس پر یہ آیتِ کریمہ نازل ہوئی ہے اے محبوب ان کے مال کے صدقے آپ لے لیجئے قبول کر لیجئے تو توہرہم اور مال قبول کر کے آپ انہیں پاک کر دیں وَتُزَكِّهِمْ بِهَا اور ان صدقات کے ذریعے آپ انہیں سترہ کر دیں پاک کرنے والا اللہ ہے سترہ کرنے والا اللہ ہے لیکن اللہ فرماتا ہے اے محبوب آپ ان سے مال لے کر انہیں پاک بھی کر دیجئے اور سترہ بھی کر دیجئے اس سے حضور کا مقام و مرتبہ بلکل واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ مقام دیا کہ حضور جس پر نظر کرم فرما دیں تو بِعِذْنِ اللَّهِ اسے پاک بھی فرماتے ہیں اور اس کے دل کو منور بھی کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ حضور کے صدقے میں ہمارے دل کی سختی کو دور فرما دے اور ہمارے دل کو منور فرما دے وَصَلِّ عَلَيْهِكَ اور ان کے لئے دعا کیجئے آپ دعا کریں گے ان کے دل خوش ہو جائیں گے پتہ چلا کہ صحبہ کرام حضور کی دعا حاصل کرنے کے کتنے متمنی ہوتے کہ حضور دعا کریں گے خوش ہو جائیں گے آج بھی ہم یہی تمنا کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب مدد مانگی جاتی ہے تو ایک طریقہ مدد کا یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے ایزن سے مدد مانگنے والے کے لئے دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالی اس شخص کا بیڑا پار فرما دیتا ہے اِنَّ صَلَاةَكَ سَكَنُ لَّهُمْ بے شک اے محبوب آپ کی دعائیں ان صحابہ کے سکون کا باعث ہیں آپ دعا کرتے ہیں ان کے دل خوشی سے منبر ہو جاتے ہیں وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِينٌ اور اللہ خوب سننے والا علم والا ہے